بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فیس ٹو فیس میں ہوں آپ کا میزبان آسیم امین اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک و زنفر اوان صاحب اوان صاحب میرا ایک بہت بڑا سوال یہاں نکلایا ہے یہ جو کاشف زمیر کی کل سے یہ ٹک ٹاکر جنس ہے اس کی یہ آٹھ مقدمات نکلایا ہیں اور جنہوں نے ارتکل غازی کو ترکی سے پاکستان لائیا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بددار صاحب سے ملوایا گورنر صاحب سے ملوایا کیا اس پہ اگر آٹھ مقدمات تھے تو اتنی بڑے پنجاب میں وہ آتا ہے اور گومتا ہے پھرتا ہے پرسنیلٹی سے ملتا ہے اجنسیوں کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں تھا جی بسم اللہ بہت شکریہ آسیم صاحب پہلے تو میں بات کروں گا ٹک ٹاکر پہ میں اکثر دیکھتا ہوں مجھے تو خیر شوق نہیں ہے ٹک ٹاکر دیکھنے کا لیکن چونکہ دوستہ باپ جہاں بیٹھتے ہیں پر وہ کرتے ہیں آسیم صاحب انٹرٹینمنٹ کا کوئی لیول ہوتا ہے کوئی اخلاقیات ہوتی ہے کوئی تمہیز ہوتی ہے کوئی دہرہ ہوتا ہے آپ دیکھیں میں نے ساتھ سال ستر ستر سال کے بزرگ ہیں وہ لطیفوں پہ اور بے حدا جبلوں پہ وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں گھر میں بچیاں ہیں مطلب باتھروم میں جا کے وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ بدماشوں کی ایکٹنگ کر کے ٹک ٹاک بنا کے مطلب مجھے نہیں سمجھ جا رہی ہے یہ معاشرے کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے آج میں نے خبر پڑھی کہ یہ اس لیے بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ سکول بند ہیں کرونا کی ویسے ویسے سکول بند ہیں تو بچے چونکہ فارغ ہیں تو پھر یہی ایکٹیوٹی چلو خیر انٹرٹینمنٹ تک تو بات ٹھیک تھی اب بات آ جاتی ہے کاشف ضمیر کی اس جیسے بہت سے نام میں نے سنے ہوئے ہیں کوئی جیسے آلکورٹ سے ایک لڑکی ہے وہ بڑی اس کے کوئی لاکھوں ویورز ہیں اس طرح کوئی ملتان سے ایک دو وہ بڑے ویورز ہیں سر ویورز ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کاشف ضمیر جیسے کتنے لوگ ہیں جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں جی انٹرائگولٹی پہ کام کر رہے ہیں غیر قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں میں بھی کاشف ضمیر پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر یہ بندہ ہے کیا چیز جی وہ ترکی گیا ترکی سے ارتغل غازی جو ہے جو اداکار ہے اداکار کا تو ہمارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن برحل اتنا بڑا وہ اداکار ہے جس کی شورت تھی انٹرنیشنل شورت تھی اس کو اس نے پاکستان میں انوائٹ کیا اس کے ساتھ دس لاکھ کا دس لاکھ دس لاکھ ڈالر 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 کا مویدہ کیا اس کو پاکستان لے کے آیا پھر یہاں سے سب سے بڑی ایک ٹک ٹاکر میں اس کی بھی مثال دینا چاہا رہا ہوں جو مسلم لے قانون کے جلسے میں نیاب کے دفتر میں گیا تو پولیس والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ ٹک ٹاکر ہے انہوں نے اس کے مار مار کے اس کی حال بگاڑ دی یہ بھی ٹک ٹاکر ہے جس کے ڈریکٹ رابطے ہیں سی ایم سے پی ایم سے گورنر سے آرمی چیپ سے بھی ملتا ہے فوج کی آلہ افسران سے بھی ملتا ہے آخر وہ ہے کیا چیز اتنی بڑی وہ شخصیت کو پاکستان لیا لاکھ اس نے لاہور میں پی سی میں اسے رکھا دس میں کہتا ہوں کہاں ہے نیاب کدھر ہے ایف آئی اے کدھر ہے حکومت حکومت اسے پوچھے کہ بھائی تم نے دس لاکھ ڈالر کا جو مویدہ کیا ہے کس بیس پہ کیا ہے پھر چلو اگر کر بھی لیا ہے ہو بھی گیا کسی طرح سے مینج ہو گیا کیا گورنمنٹ نے یا پاکستان کی جو سٹیٹ ہے انہوں نے اپنی عزت دیکھی ہے کہ اس مویدے کی پیاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں اب ہم ریسرچ دیکھ رہے تھے اس میں کہ کاشب زمیر پہ آٹھ مقدمات ہیں آٹھ مقدمات ہیں چار لاہور میں ہیں دو سیال کورٹ میں ہیں میرا مین سوال یوان صاحب یہ تھا کہ آٹھ مقدمات ایک مقدمہ کسی غریب پہ ہوتا ہے نا اس کی زندگی جہرن بنا دیتے ہیں ہماری پولس ہم مار مار کے حال کر دیتے ہیں اس کا بلکل ٹھیک ہے اس کی جان نہیں چھوڑتے آٹھ مقدمے جس آدمی پہ ہے وہ ایسا اپنے آپ کو پنجاب کا سٹیٹ اس نے ایسے سمجھی ہوئی ہے کہ جیسے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے کہ اس کو پوچھ گیش کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا یا کسی کے سامنے آج تک ایسی چیز آئی نہیں میں آسم صاحب اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں آٹھ مقدمات ہیں اور ریکارڈ کے مطابق وہ اشتہاری ہے پولیس کہتی ہے کہ وہ اشتہاری ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں پولیس کا ریکارڈ کہتا ہے کہ وہ اشتہاری ہے اور ایک اشتہاری اس طرح اہم شخصیات انٹرنیشنل شخصیات ہیں ارتغل غازی ایک ترکی کا ادھاکار ہے تو انٹرنیشنل شخصیات ہے نا وہ پاکستان میں آکے سریعام وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے پی سی اٹل میں ٹھہرا رہا ہے آلہ پروٹوکول میں رہے ہیں گورنر صاحب بھی جائیں وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب نے بقیدہ ان کو متعبار دیئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وزیر عظم صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ میری نظر ہے اور میں بڑا ایکٹیو ہوں اور ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں یہاں تو نامزد ملزم جس پہ آٹھ مقدمات ہیں وہ سٹیٹ کو چیلنج کر رہا ہے سر اس نے ارتگل غازی کو انوائٹ کیا جا اس کو پیمنٹ دی اور یہاں تک پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنی امبیسی پاکستان میں ترکی سے اس کا ہی ویریفکیشن کی یہ کیسا آدمی ہے واضح کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جنسے ریکارڈ سامنے نہیں آ سکا میں یہی دکھیں اچھا جو آپ پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ دس لاکھ ڈالر میں سے پانچ لاکھ ڈالر دی وہ پیمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو پانچ لاکھ ڈالر اس نے پیمنٹ کی ہے جس میں سے کچھ کیش ہے یعنی کہ ایک لاکھ ڈالر جو کیش ہے چار لاکھ کی اس نے چیک دی ہے رسیدے دوئی ہیں وہ ابھی پیمنٹ پوری نہیں ہوئی پانچ لاک ڈالر بھی پیمنٹ پوری نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت پاکستان پہ ہمارے دفاع اداروں پہ ہماری سکولٹی اداروں کی جو متقار کر دیگی ہے اس پر ایک بہت بڑا سوالی انشان ہے عوان صاحب کیا یہ اب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کے سارے معاملات سامنے آگئے ہیں تو اس کے پیچھے جان پرتال کرنی چاہیے کہ اس کو ارتکل غازی کو بلانے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے میں بتا ہوں بہت دیکھنی بسیکلی وہ چونکہ پراپٹی کا کام کرتا ہے میرے بھی تھوڑی سی ہوئی ہے اس پر تو پراپٹی کے کام کے حوالے سے ایک ہوسنگ سیٹی ہے اس میں یہ پارٹنر ہے باقی کوئی پلاٹ چلار ڈی ایچے میں اور مختلف ہوسنگ سیٹیوں میں یہ لیتے دیتے ہیں وہ کہتا ہے جی میرا تو کام ہے اس کا کپڑے کا نہیں وہ کسی کو ہمارا تو ٹیکس ٹائل ملے ہیں پھر وہ بات نہیں اشتہاری بندہ ہے جہاں پکڑا جائے گا اپنا موقع بدل لیتا ہے کہیں کہتا ہے میں پراپٹی کا کام کرتا ہوں کپڑے کا کام کرتا ہوں کہیں کہتا ہے جی میں وہ سونے کے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ڈیڑ ڈیڑ دو دو کلو کے وہ کہتا ہے کہ میں سونے کا کام کرتا ہوں تو آسم صاحب دیکھیں باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ مجھے بتائیں کہ اداروں نے کیا ویریفکیشن کی امبیسی نے کیا ویریفکیشن کی کہ آٹھ مقدمات میں ملوث ملزمان ہیں وہ یہاں پہ انٹرنیشنل شخصیات کو اداکاروں کو لے کے پھیر رہے ہیں خدا اگر کل کوئی ارتگل غازی کے ساتھ کوئی حاصل پیچھا جاتا تو کون ذمہ دار تھا کدھر ہے وہ امبیسی کدھر ہے وہ امبیسیڈر جس نے اس کی تفتیش کی اور انہوں نے اس کو اینوں سے دیا اور ارتگل غازی کو وہ لے کے آیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک زنفر صاحب کی گفتگو ہمارے اداروں کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکمان